شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو قبسہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں قسم کھا کر تین چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور پر تمہیں بتاؤں گا اس کو اچھی طرح سے محفوظ رکھنا وہ تین باتیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا دوسری یہ ہے کہ جس سخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں تیسری یہ ہے کہ جو سخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھو دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ سخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا وہ اپنے علم کے وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا صلح رحمی میں خرچ کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس لئے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے یہ سخص قیامت کے دن سب سے بہترین درجوں میں ہوگا دوسرا وہ سخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو پہلے سخص کا ہے اسی طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے تیسرا وہ سخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبر کرتا ہے بیجا خرچ کرتا ہے نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے اور نہ صلح رحمی کرتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ سخص قیامت میں بدترین درجے میں ہوگا چوتھا وہ سخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ علم عطا کیا وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلا یعنی تیسرے آدمی کی طرح بیجا خرچ کرتا تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوگا اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے یعنی اچھے اور برے عظم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے